اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے ساتھ ایک مرہوم جس کے کچھ ہی دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے جس کی موت ایک حادثہ بتایا جا رہا ہے جو زیادہ خود پاکستانی شہری تھے لیکن وہ آوڈ آف کونٹری میں ارائش پزیر تھے صافی ارشد شریف جن کی موت کو ایک حادثہ بتایا جا رہا ہے لیکن دراصل حقیقت میں وہ ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک مارٹر ہے تو جس طرح ہمارے ملک کی صورتحال سیاست کے جاری ہے تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے یہ ایک سوچی سندسائش کیونکہ حادثہ کا یہ تصور کرنا یہ ایسے نہیں ہے تو یہ ایسے بلکل واضح ہے اس بات سے کہ یہ گولی جیسے جو اس کی پیچھے سیٹ پہ بیٹھا ہو اس نے گولی سار میں لگائی ہو یا باہر سے کسی نے بھی اس کو ٹارگٹ کیا جس طرح بھی کیا تو یہ ایک مارٹر ہے یہ حادثہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے امریکہ نے جو سازش کی امران خان کو ناہل کرنے کی تو یہ آر سے نہیں یہ کافی عرصے سے چال رہی تھی سازش اور ان دنوں میں تقریب انہوں نے اس سازش کو تکمیل تک پہنچانا تھا تو اس میں کافی پروپ کنڈے رہے ہوئے ہیں تو وہ سب مل کے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں تو اسی بات پہ اسی لینک پہ یہ مارڈر کا اس بات سے ضرور کوئی لینک ہے جو امران خان کی ناہلی اور اس طرح سیلیکشن بانٹوں کے آگے ترتیب جو بھی جس طرح آگے حکومت بننی تھی اس سے ریلیٹیب اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہیں تو اکثر اس طرح ہو رہا ہے جیسے ایک مثال بنی ہے کہ گھرکا ڈنکی لنکر میں گرائے تو اسی طرح امران خان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہو رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے جن کو وہ اپنا وفادار سمجھ رہا ہے تو وہی اس کی پیٹ پیچھے کھنجر جوگ رہے ہیں بزاتے خود وہ یہ چاہتے ہیں کہ امران خان اتر جائے سیلیک سے اور اس کی جگہ ہم راج کریں تو اس کے ساتھ کچھ اسی طرح کا سین ہو رہا ہے جو امران خان کے موہ پہ تو امران خان کے دراصل حقیقت میں وہ کٹ پتلیاں کسی اور کے بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح اس حکومت کے چکر میں یہ اپوزیشن کرسی کے چکر میں تو کافی جانے جا رہی ہیں اور بہت قیمتی جانے جا رہی ہیں تو ذرا سوچیں بیچھے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے والدہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی تو یہ سب پروپگینڈے ہیں اور سب پلان ہیں جو وقت کے ساتھ سا تکمیل پا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے ہمیں نکلنا چاہیے حق ساج کے لیے آواز اٹھانے چاہیے نہ کہ بزل بان کے گھر پہننا چاہیے تو ہر ایک چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے ایک رول ہوتا ہے تو اس آپ سے دیکھا جائے تو یہ اس کو ایک حادثے کی پینٹ چڑھا رہے ہیں اس موت کو لیکن یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا سازش کر کے قتل ایک مرڈر ہے تو ابھی تحقیق جاری ہے تو انشاءاللہ کوئی بہتر نتائج نکلیں گے باقی بہت دل سے بہت زیادہ ایک پرشان ہے اور بہت زیادہ افسوس کرتے ہیں اور دباہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے گھر والوں کو اس کے والدوں کو اس کی گھر والی کو اس کے بچوں کو صبر دے اور آگے سے حمد سے چلنے کی تحقیق دے تو اللہ پاک اسے بھی جنت علم کام دیں تو ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اور یہ جو نچاکیاں جار رہی ہیں یہ جو سالسین جار رہی ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے بچائیں اور ہمیں مل کر سب کو ایک ایک ہو کر ملک کو صداح نہ جائیے خود کو صداح نہ جائیے جب ہم خود کو صداحیں گے تو آج میں لکھنے ملک صدر جائے گا وہ ایک سیاسی ہوتا ہے جو لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیں سب کو کیا سمجھ کرے گا اگر جب ہم خود ہی اپنے آپ کو نہیں صداح سکتے تو ہمیں کوشش کرنے کیا یہ کہ ہم اپنے گھرے بان کے اندر جائیں گے ایک ایک اندار الکے کافی بہتری گا سکتے ہیں سو گائز اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے دارہ کو سوچیں اور اپنے آپ کو بدھنے اپنے تقدیر کو بدھنے اور اللہ بہتر کہے سب بھی خیر کریں ہمارے ملک کو سلامت رکھیں یہ بڑی مہنتوں سے آسکتے ہیں ہمیں تو مل گیا ہے نا اسے فری میں مل گیا ہے ہم تو جب پیدا ہوئے تو یہ ہمارا ملک ازاد تھا ہمیں مل گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی قدر کہ ہی کہ ازاد کس طرح اگرہ آجائے اس کے لئے کتنی مہنت ہیں کتنی قربانیوں کتنی جانے گئی ہیں تو ہمارے جو بانی قیدیات محمد علی جناح اس کی دیکھے مہنت ہم وہ پڑھتے ہیں نا وہ جب دوسری کلاس تیسری چار اندر تقریباً اندر تقریباً کلاسوں میں بڑھتے ہیں تو اس کی قربانیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح اس نے دن رات مہنت کر گیا کہ آج ہمارا ایک پانچ مرلے کا پلاٹ ہونا تو اس کے لئے ہمیں زنگی گزر جاتی ہے اس کے کیس لڑتے لیکن اس کی بھی حمد سمجھے کہ اس نے اتنے بڑے ملک اتنے بڑے ریاضت کو ایک انگریز سے ازاد کروایا اور ہمارے لئے یہ آسانی بیدا کی تو ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لئے دن رات جد و جد کر کے اچھے سے اچھی حالات بیدا کرنا چاہیے نہ کہ فساد فتنہ ڈال کے ملک کی اور اپنے قوم کی بربادی کریں تو ہمیں بدلنا ہوگا اور دوسروں کو بدلنا ہوگا خود کو بدلنا ہوگا ملک کی حالات بدلنا ہوگے تو پھر ہی کچھ بات بنیں گے اسی طرح کب تک بے قصور لوگ مرتے رہیں گے کب تک کسی کے اپنے پیارے اپنے سجدہ ہوتے رہیں گے کب تک اخر ہم یوں ہی زلیل و خوار ہوتے رہیں گے کب تک ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں کوشش کرنی ہوگی اور ملک میں بہتری لانی ہوگی تو سوگائز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر بندہ صرف اپنے آپ کو صدق لینا تو ایک ایک کٹ کے سارا ملک سارے قوم صدق سکتی ہے موسیقی موسیقی